حضرت محترم اگرچہ میں یہ اعلان تو حضرت مولانا لفظ صحیح صاحب دعاونت برکاتم یا حضرت مولانا صاحب عزیز حمد صاحب دعاونت برکاتم کمتلک چھوڑ رہا تھا لیکن آج مجلس عمومی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوہت کی مجلس عمومی جو انتخابی ادارہ ہے جو امیر اور نیب امیر کا انتخاب کرتا ہے اس کا اجلاس ہوا اور تمام حضرات نے بالاتفاق شیخ العدیس حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی دعاونت برکاتم العلیہ صدر المدرسین جامعہ باب علوم کہرور پکا کو حضرت الامیر حضرت خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی جگہ مرکزی امیر منتخب کیا ہے اور حضرت مولانا صاحب زادہ عزیز احمد صاحب دعاونت برکاتم جو حضرت کے بڑے فرزند اور جمد ہیں اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر دعاونت برکاتم یہ دونوں مرکزی نیب امیر منتخب ہوئے ہیں حضرت شیخ العدیس صاحب دعاونت برکاتم سفر حج پر ہیں اور ہمارے جامعہ باب علوم جس کے حضرت شیخ شیخ العدیس ہیں اس کے نازم علم موجود ہیں مفتی زفر اقبال صاحب انہوں نے استاذ محترم کو آج کے پروگرام کے اطلاع فمائی دعاونت برکاتم نے دو باتیں ارشاد فمائی ہیں پہلی بات تو یہ ارشاد فمائی کہ آپ سب حضرات دعا فرمیں کہ اللہ پاک مجھے اس اہدہ کو اپنے فضل و کرم سے اس کی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق نصیف فمائی سب حضرات آمین کہہ دیجئے دوسری بات حضرت پالا نے یہ ارشاد فمائی کہ حضرت خاجہ صاحب نور اللہ حمر کا دہو اپنی زندگی میں جن اداروں جن جماعتوں جن تحریکوں کی سرپرستی فرماتے رہے انشاءاللہ ان کی سرپرستی جاری رہے گی عالم تارک صاحب آپ حضرات پانچ سات منٹ کے لئے تشریف رکھیں اگلے پروگرام کا اعلان کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اس سال پانچ مائی کو امارے مخدوم حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کا سانحہ پیش آیا حضرات اگرامی حضرت مولانا سید عزتہ اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے تقریباً پانچ امیر گزرے ہیں تیئیس سالہ دور دور امارت میں پانچ امیر گزرے ہیں پانچ امیرہ نے تیئیس سال مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمت کی ہے اور اکیلے حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب نے سینتیس سال مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت فرمائی ہے میرے بھائیو حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب کے زمانے میں ہر چند کے مولانا سیدتا اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا قاضی احسانہ مشہد عبادی حضرت مولانا محمد علی جلندری حضرت مولانا لالوسائن اختر مولانا محمد یوسف بن نوری مولانا محمد حیات ان حضرات کے زمانے کے تمام تر سمرات کے نتائج اللہ رب العزت نے حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب کے عہد عمارت میں رکھے تھے سینتیس سال آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت فرمائی حضرت رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد ہمارے لئے دو مشکل مراحل تھے پہلا خان کا شریف کے حوالے سے اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دیں حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب کے پانچوں صاحب زادوں کو کہ ان حضرات کے باہمی مشاورت کے ساتھ خان کا شریف کے جو حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلافات تھے ان حضرات نے اپنی مشاورت کے ساتھ متفقہ طور پہ حضرت مولانا صاحب زادہ خلیل آمد صاحب کو خان کا سراجیہ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی مسنت پر بٹھایا اور آپ دوست یہ سن کر یقینا خوشی معصود فرمائیں گے کہ آج چاروں بھائی حضرت مولانا صاحب زادہ عزیز آمد صاحب حضرت مولانا صاحب زادہ رشید آمد صاحب صاحب زادہ سعید آمد صاحب صاحب زادہ نجیب آمد صاحب حضرت مولانا صاحب زادہ خلیل آمد صاحب کے بالکل دائیں بائیں اور اس خوبصورتی کے ساتھ خان کا شریف کا نظام چل رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت قیامت کی صبح تک خان کا سراجیہ کی ان بہاروں کو قائم اور دائم رکھے شریف و آمین تو زور سے کہہ دو میرے بھائیو دوسرا مسئلہ تھا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر کون ہوں گے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دستور کے مطابق اگر امیر فوت ہو جائیں یا کسی وجہ استفاہ دے دے یا خدا نہ کرے معذول ہو جائیں تو فوری طور پر مجلس کے دستور کے حوالے سے نائب امیر مجلس کے قیم مقام امیر ہو جاتے ہیں اور وہ قیم مقام امیر پابند ہوتے ہیں کہ چھے مہینے میں وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس سے شورہ کا عمومی کا اجلاس بلا کر امیر مرکزیہ کا انتخاب کرائیں چنانچہ دستور کے حوالے سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر جو جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری بن نوری ٹون کے محتمم ہیں ہمارے مخدوم ہیں حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کی مسند پر کام کرتے ہیں وہ نائب امیر تھے مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت خاجہ صاحب کے زمانے میں چنانچہ دستور کے حوالے سے وہ قیم مقام امیر مرکزیہ بنے آج تقریباً پانچ مہینے تقریباً پانچ مہینے اور دس دن ہوئے ہیں چھے مہینے میں اجلاس کرانا ضروری تھا چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنی ذمہ داری کا اپنے دستور کی پابندی کرتے ہوئے کل اس کی مجلس شورہ کا کہ جو ارکان یہاں تشریف لائے تھے ان حضرات کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی روشنی میں آج صبح دس بجے صبح دس بجے مجلس عمومی کا اجلاس ہوا اور اس میں متفقہ طور پر اہندہ تین سال کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر بکرر کیا گئے بہت بہتر ہوگا کہ آپ نعرہ لگائیں اور میں امیر مرکزیہ کا اعلان کروں تاج و تخت ختم نبوت محمد عربی کی ختم نبوت کالی کملی والے کی ختم نبوت زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت میرے بھائیوں متفقہ طور پر مجلس عمومی نے اور مجلس شورہ نے جامعہ باب العلوم کہہ روڑ پکا کے شیخ الحدیث جو اس وقت ہمارے ملک حدیث کی چند نام بر شیوخ حدیث میں سے ایک شیخ حدیث ہیں ان کا وہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر ریپوری رحمت اللہ علیہ کے متوصلین میں سے ہیں حضرت مولانا سیر نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاد ہیں مجلس تعافظ ختم نبوت کے حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے رمانہ سے مجلس ختم نبوت کے بڑے عرصے کے ساتھ وہ شورہ کے رکن چلے آ رہے تھے اور حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پچاس سال سے ان کے زیادہ پچاس سال سے بھی زیادہ ان کے تعلقات ہیں ہر اعتبار سے وہ مجلس تعافظ ختم نبوت کی عمارت کے لئے مفید تھے ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت مولانا عبدالبجید صاحب لدھیانوی ایندہ تین سال کے لئے ان بزرگ آل مدین شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی دامت برکاتہم کا مجلس تعافظ ختم نبوت کے امیر کے لئے انتخاب کیا گیا ہے میرے بھائیو مجلس تعافظ ختم نبوت کے نائب امیر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالزاق سکندر دامت برکاتہم تو تھے ہی ان کے ساتھ آج کی مجلس عمومی نے یہ دستور میں ترمیم کر کے ایک کی بجائے دو نائب عمراء کا فیصلہ کیا حضرت ڈاکٹر عبدالزاق سکندر کے علاوہ ہمارے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحب زادہ ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا صاحب زادہ عزیز عمد صاحب کو بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نائب امیر منتخب کیا گیا ہے میرے بھائیو یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی انتیسویں سالانہ ختم نبوت کی کانفیس ہے حضرت پہلی دفعہ ہمارے خان کا آلیہ دین پھر شریف کے سجادہ نشین ہمارے مخدوم حضرت مولانا میاں سراج عمد صاحب دین پوری ادامت برکات ام کے بڑے صاحب زادہ ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا میاں مسعود عمد صاحب دین پوری پہلی دفعہ اس کانفیس پر بطور خاص ہماری مسکینوں کی درخواست پر وہ تشریف لائے ہیں آج کا نماز جمعہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ اور نماز جمعہ کی امامت حضرت مولانا میاں مسعود عمد صاحب دین پوری ادامت برکات ام فرمائیں گے آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ سنت سنتوں کے لئے صفحے بنائیں سنتیں پڑھیں قبلہ رخو ہوں اور اس کے بعد دوسری اذان اور اذان کے بعد خطبہ ہوگا موسیقی